آزاد نگر کے رہنے والے کے ساتھ بارتیوں سے بیمار تھے اور رانچی کے ایک اسپطال سی ایس کامرا ہٹا توڑا آگے پل ان کا ندھن ہو گیا لیمونیاں سے وہ سفر کر رہے تھے لیکن پریجنوں کو بتایا گیا کہ کووڈ سے ان کا ڈیتھ ہوا ہے اور گھر کے لوگوں نے جب باڈی کی ڈیمائنڈ کی وہاں زلہ پرشاسل نے ریلیزنگ بغیرہ بنایا اور ایمبولینس کے ذریعہ ساکچی کبرستان کیونکہ وہ یہاں جب شدکور کے رہنے والے تھے ان کے جو بھی انٹیو سلسکار یہاں ہونا تھا اس کے لئے جب لوگ یہاں آئے کیونکہ مسلم مریتی ریواز کے حساب سے ہوتا ہے تو لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جب باڈی کو چیک کیا تو ایک مہیلہ کی باڈی جو ہے جو لوگوں نے پیک کر کے یہاں بھی جائے تو اس میں زلہ پرشاسل رانچی اور سواست ریبھاگ کی بہت بڑی لاپروہی ہے کہ اتنی بڑی گلتی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ سمید انساری صاحب کا اوتار ایک مہیلہ کی دیٹ باڈی یہاں بھیج دی جاتی ہے جو کہ دیر سو کلومیٹر باڈی یہاں آتا ہے وہاں پریجنوں کو چیک کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ یہ باڈی کس کی ہے جس طرح سے جمشید پور میں ہو رہا ہے ہم لوگ سیوگ کر رہے ہیں زلہ پرشاسل کے ساتھ اور ہم لوگ چیک کرواتے ہیں کسی بھی پریجن چاہے ہو کسی دھرم کا ہو کہ یہ باڈی آپ کا ہے یا نہیں ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ پیکٹ ہوتا ہے اس میں باڈی ویزیبل نظر آتا ہے کہ یہ مہیلہ کا ہے یا پروش کی باڈی ہے یا کس کی ہے تو یہ چیز کیوں نہیں کیا گیا یہ ادھکار موجود ہے فیملی کے پاس کہ وہ آخری وقت میں اپنے مرتک کا چہرہ دیکھ سکے اور ایڈنٹی فائی کر سکے کہ یہ باڈی میری ہے چینید کیوں نہیں کرایا گیا تو زلہ پرشاسل اس پر جواب دے رانچی کا اور ساتھ ہی ساتھ سواست ویبھاگ جو ہے وہ بھی جواب دے کہ کس طرح سے جو بڑی تعداد میں موتے ہو رہی ہے اور نیمونیا یا ٹائفٹ ہونے پر اس کو بھی کوویٹ پوزیٹیو دکھا دیا جارہا ہے جمشید پور میں اب تک دائی سو سے زیادہ ڈیت کیسز ہو چکے ہیں اب بہت سارے لوگوں کا شکایت آ رہا ہے کہ میرے پیشنٹ کو کورونا پوزیٹیو نہیں تھا پھر بھی بعد میں اس کو لاسٹ میں ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے آئے دن یہاں شہر جمشید پور کے ٹی ایم ایچ میں اور ایم جی ایم ہسپیٹل میں پریجن ہنگامہ کرتے ہیں اور ان کی دیماند جائز ہے کہ آپ جو پورا ٹریٹمنٹ کا میتھرڈ ہے سواست ویبھاگ کا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے آپ آئیسولیشن وارڈ میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں آٹھ اٹھ دس دس بارہ دن جو ہے گھر والوں کو کوئی سوچنا نہیں ملتی ہے کہ آپ کا پیشنٹ کس حال میں ہے اور آخر دو دن میں آپ بولتے ہو کرٹیکل ہو گیا اور آئیسیو میں جگہ نہیں ہے اور پیشنٹ ڈیت کر جاتا ہے اس کے بعد دوسرے راجیوں میں کوویٹ سے ڈیت ہونے پر محافظہ ہے اور یہ جھارکن سرکار نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا کہ کیا کوویٹ سے ڈکلیئر ڈیت ہونے پر کوئی محافظہ ہے دوسرے راجی سرکاروں میں تین سے چار لاکھ روپے کا محافظہ ہے یہاں سواست ویبھاگ کی جو حالت ہے آپ ایم جی ایم ٹیٹا موٹر ٹی اے میں جا کے دیکھ لیں کہ پریجن روزانہ گیٹ میں پریشان ہے انکویری کانٹر میں ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کر کہ پریشان ہے کہ وہ بتائے کہ ان کا پریجن کیسا ہے کوئی بتانے والا نہیں کوئی سدھ لینے والا نہیں ابھی کچھ بات ہوا کہ باڈی کہاں ہے ابھی زلہ پرشاسن سے ہم لوگوں کا سمپرک ہوا ہے رانچی سے انہوں نے یہ شیور کیا ہے کہ باڈی جو سمید انساری صاحب کی ہے وہ وہاں موشری میں ہے لیکن اس کے لیے تو جواب دے ہے زلہ پرشاسن رانچی اور سواست ویبھاگ خود اور یہاں کے جن کا گرہ چھیتر ہے سواست منتری بننا گپتا کیونکہ ان کے پاس آپدہ اور سواست ویبھاگ ہے وہ جواب دے کہ کس طرح کی جو ہے وہ نظام یہاں سسٹم چل رہا ہے پورے جھارکنڈ میں بڑی تعداد میں کورونا پیشنٹ کے نام پر دھوکہ دھڑی ہسپیٹل سے ہو رہی ہے اس پر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے پریجن پریشان ہے ان کو کوئی سوچنا نہیں ملتی ہے اپنے پریجن کی تو اس پر بننا گپتا سامنے آئے سواست منتری اور جواب دے کہ کس طرح کا یہ سسٹم پورے جھارکنڈ میں چلا رہا ہے کیونکہ وہ فلحال تو کورنٹائن تھے اب کورنٹائن سے اگر باہر آ گئے ہو تو اب ان کو جواب دینے کا وقت ہے کہ وہ آ کے جواب دے میدان میں کہ کیا چل رہا ہے مانگو آزاد نگر کے رہنے والے آزاد نگر تھانا کے بغر ملتا گھر ہے سنہیت انسارین کا نام ہوا آپ کا نام کیا ہوا ریاض شریف